میں نو مئی کو یکن سے کہ جب ہان صاحب کی گرفتاری کی بات ہوئی اطلاع آئی تو میں آلموس کوئی ساڑھے پانچ بجے جناح ہاؤس کے سامنے خود پہ پہنچا ہوں تو جناح ہاؤس کے جب سامنے گئے ہیں تو کہیں بھی یہ پلان تو کسی کا بھی نہیں تھا کہ جی کوئی اٹیک ہونے موجود ہونا جو ہے یہ پروٹیسٹ جو ہے وہ پلان میں تھا تو وہاں پہ جا کے جب میں نے دیکھا ہے کہ لوگ پروٹی کے اندر انٹر ہوئے ہیں تو اٹ وز شاکنگ اٹ وز شاکنگ انڈ ٹوٹلی آن ایکسپیکٹڈ سوفا میں ہی میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس سے بڑا صدمہ کوئی بھی نہیں تھا تو میری جیو فینسنگ دیکھیں یا فون کی لوگیشن دیکھیں یا ویڈیوز دیکھیں تو چھے بجے میں وہاں سے نکل گیا ہوں وجہ یہی تھی کہ مطلب آن بیئربل جیسے ہوتا ہے یا آن افورڈبل یا ٹوٹلی آن ایکسپیکٹڈ آوٹ آف بلوم ایک ہوتی چیز وہ تھی سو ہم بالکل کنڈیم کر رہے ہیں اس کو نو مئی کو جو واقعات ہوئے اور اس میں جو لوگ انٹر ہوئے اس میں جو لوگ آپ کہلیں کہ کسی توڑ پھوڑ کا اشکار ہوئے وہ بڑی سیدھی سیدھی بات ہے کہ ان لوگوں کا آپ کہلیں کہ جو بھی قانون کے مطابق ایک سزا ہوتی ہے یا قانون کے مطابق جو ایک پراسس ہے قانون کا اس میں جانا چاہیے ان کو اور پوری قوم کو سپورٹ کرنا چاہیے ہم بھی اس کو سپورٹ کرتے ہیں ہنڈر پرسنٹ سپورٹ کرتے ہیں اور پھر دوسری بات جو اس میں ہے کہ اوورال جو زیادہ افسوسناک بات کہ تیرہ چودہ مہینے ہو گئے ہمیں رجیم چینج کے بعد تیرہ چودہ مہینوں میں جو ایک نیریٹیو بنا اس میں سینئر لیڈرشپ اور ہان سب بھی ڈیفینیلی شامل تو جو ہان سب کی طرف سے ایک نیریٹیو ہوا اور سینئر لیڈرشپ اس کو روک نہیں سکی یا آپ کہلیں کہیں سٹاپ نہیں لگ سکا اس میں ہمارا بھی ڈیفینیلی قصور ہے تو اس نیریٹیو کی وجہ سے جیسے کہتے ہیں کہ جو بنی ایک فضاء اس فضاء کا نتیجہ میں سمجھتا ہوں یا اس کا پیک جو تھا وہ نو مہی تھا یہ ایک بلکلی پوری قوم کے لیے یا اوورال قوموں کی برادری میں یا ایک پولیٹیکل یا ڈیموکریٹک ہسٹری میں یا پاکستان کی ہسٹری میں اوورال بلکلی آپ کہلیں کہ انیکسپٹیبل چیز ہے یا ایک پاکستان کو بھی شرمندگی ہوئی پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے یا ڈیموکریٹی کے ڈیموکریٹک جو کریڈنشل ہے اس کے پوائنٹ آ ویو سے بھی ڈیموچ ہوئی ہے پارٹی اور ڈیموکریٹی بھی ڈیموچ ہوئی ہے اور پروٹیسٹ کا جو نام ہے وہ بھی ایک ڈیموچ ہوا ہے لہٰذا آپ کہلیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی جتنا بھی آپ کہلیں افسوس کیا جائے وہ کم ہے اور ہمیں بھی اپنی ذمہ داری محسوس اپنا ماننی چاہیے کہ ہم ماب کی جو منٹیلٹی تھی کہ جو ایک تھا ایک کلکولیشن کہ پورامہ نتجاج کیا جا سکتا ہے وہ شاید نہیں پاسیبل کہ ماب جو ہے اس کی منٹیلٹی جو ہے اس کو اکاؤنٹ فار نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے ماب وہاں پہ کنٹرول نہیں ہوا تو اگین میں کہہ رہا ہوں کہ ماب خودتے ہوئے بھی ایک زمانداری شہری کا جو رول ہوتا ہے ایک پولیٹیکل ورکر کی تربیت ہی ہونی چاہیے کہ وہ ایک زماندار شہری کا رول پلے کرے کوئی بھی پروٹیسٹ جو ہے ہمیشہ پروٹیسٹ کے نام کے ساتھ ہی پروٹیسٹ کے لفظ کے ساتھ ہی پورامن ہوتا ہے تو اگر کسی پولیٹیکل پارٹی کا جو ورکر ہے وہ پورامن نہیں ہے تو میں سمجھ دوں کہ پولیٹیکل پارٹی کی تربیت میں کہیں نقص ہے یا کہیں نیریٹیب میں پرولم ہے اور دیفنیٹلی یہاں پہ موجود ہے جس طرح میں ذکر کر رہا ہوں سو ہم اس فیلیر کو بھی بالکل اون کرتے ہیں مانتے ہیں اور یہ دوسری فیلیر ہے کہ ہم اس کو سٹاپ نہیں کر سکے کہیں اس کو مینج نہیں کر سکے اور اگلی جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو پروٹیسٹ ہے وہ اس کا آوٹ سائٹ سے انسائٹ جانا یا بعض جگہ کے جو حملے تھے یا گراؤ جلاؤ والی بات تھی وہ بھی ٹوٹلی انفارچنیٹ تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ایک بڑی فیلیر ہوئی ہے سو اس کو دیکھ کے جب ہم شہدہ کی تصاویر کو دیکھتے ہیں جب ہم یوگین سے لوگوں کو جس فوج سے سب سے زیادہ مخبت کرتے تھے اس فوج کے حلاف بولتے ہوئے دیکھتے ہیں یا ایک یوت کو اسے ناراض ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں جو یوت آپ کہہ لیں کہ ان کو آئیڈیلائز کرتی تھی اس یوت کو ناراض ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں یا پروٹیسٹ کرتے ہوئے یا سامنے کھڑے ہوتے ہوئے تو یہ پاکستان کی ہسٹری میں بالکل ہی آپ کہہ لیں کہ ایک نئی چیز تھی جو کہ خدا نہ کرے کہ کبھی دوبارہ اس طرح ہو اور اس کو فوری طور پر ایکٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے میڈیا بھی رول پلے کرے کر بھی رہے ہم بھی کریں گے اس میں تو زیادہ ذمہ دارانہ جو ہے ملک جو ہے ان کی بڑے بہت ہزاروں سال عمر ہوتی ہے تو زیادہ ذمہ دارانہ سیاست اور زیادہ ذمہ دارانہ جو جمہوریت ہے اور زیادہ ذمہ دارانہ لیڈرشپ اس کی ضرورت ہے اس طرح کی فیلئر جو ہے سسٹم کی فیلئر یا پارٹی کی فیلئر وہ ہم دوبارہ توقع کبھی نہیں کرتے بٹ اگلی جو بات ہے کہ ان ساری سیچویشن میں ہم تو میں اپنی اگر بات کروں یا اپنی اہلیہ کی بات کروں تو ہم آئی ڈی لسٹ ہیں آئی ڈی لسٹ میں جمہوریت جمہوری کریڈنشلز اور پور امن اور ایفرٹ اور بولنے کی ازادی فریڈم ایف ایکسپریشن لکھنے کی ازادی ان چیزوں کی بات کرنے والے لوگ ہیں تو یہاں پہ چونکہ ایک تشدد کے ایلیمنٹ جو شامل ہوا ہے اس تشدد کے ایلیمنٹ کے شامل ہونے سے جو ایک بدصورت بدصورتی سامنے آئی ہے اس کے ہوتے ہوئے بلکل واضح ہے کہ ہم سیاست کو کانٹینو نہیں کر سکتے سیاست کو کانٹینو جب نہیں کر سکتے تو دیفنیلی پارٹی کے ساتھ اپنی افیلیشن کو بھی ہم کانٹینو نہیں کر سکتے لہٰذا ہم سیاست کو چھوڑ رہے ہیں اور جو ایک کیریئر یا ہمارے خون میں شامل تھی سیاست اس سیاست جو ہے اس کو چھوڑنا نہ کوئی آسان فیصلہ ہے نہ آپ کہلیں کوئی یو کنسے کہ کبھی ہمیں یہ چین لینے دے گا کہ سیاست میں قوم کی مدد کی جاتی ہے but not at the caste of armed forces not at the caste of ان لوگوں کے جو اس ملک کے حفاظت کرتے ہیں جنہوں نے اس ملک کی سالمیت کو multi lingual یہ کنٹری ہے multi cultural کنٹری ہے اور hostile you can say کہ اس کے جو neighbors ہیں یا ہتہ جو ہے بڑا انسی کور ہے politically تو اس خطے میں جن لوگوں نے آج تک اس ملک کی سالمیت کو انشور کیا ہے ان لوگوں کے against کو narrative بنیں یہ definitely قابل قبول نہیں ہے اور جب یہ صورتی اللہ بنی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بننے دی گئی ہے یا ہم اس کو روک نہیں سکے تو ہم اس کو اپنے آپ کو بھی اس میں ذمہ دار سمجھتے ہیں سو جیسے کہتے ہیں ذمہ داری کا ذمہ داری لیتے ہوئے ہم اسطیفہ دیتے ہیں پارٹی کی ہر position سے اور پارٹی سے اور پارٹی کی بنیادی membership سے thank you very much thank you بہت شکریہ ایک تو آپ لوگوں کو خاصا انتظار کرنا پڑا دیکھیں میں اور جمشیہ چیمہ صاحب سیاست میں صرف اس لیے آئے تھے کہ ہمیں کسی چیز کی کمی تو نہیں تھی اللہ کا شکر ہے شعور بھی تھا اکل اللہ تعالی نے financially بھی کرم نمازی کی ہوئی تھی کہ جو اللہ کی blessings ہیں ہم اپنی جو ہمارے اندر کوئی ہے ملک کو serve کرنے کی صلاحیت ہم پاکستان کے لیے کچھ کر سکیں آج باقی جو ساری ڈیٹیلز ہیں چیمہ صاحب نے بتا دی ہیں اور جو نائنٹھ میں میری یہ خواہش ہے کہ اگر ٹائم واپس جائے اور ہمارے بس میں ہو تو کاش یہ نائنٹھ میں کا دن ہماری زندگیوں سے پاکستان سے پاکستان کی سیاست سے ڈیلیٹ ہو سکے بڑا افسوسناک سانیہ تو تھا لیکن ظاہر ہے یہ کسی ایک پلٹیکل پارٹی کے وہم و گمان میں بھی شاید نہ ہو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ سب کچھ ہوگا سو چیمہ صاحب نے ڈیٹیلز بات کی ہے مختصر بات کرتے ہوئے کیونکہ میرا بڑا بیٹا گیارہ سال اس کی ایج ہے وہ کینسر سروائیور ہے اور میں اپنی پوری لائف میں اس سے اتنا عرصہ الگ نہیں رہی سو اس کو تھوڑا سا اور بھی ہیلتھ ایشوز ہیں جس کی وجہ سے وہ تھوڑا منٹلی ایموشنلی اس کو ہمیشہ اسسسٹنس کی ضرورت ہوتی ہے تو میں یہاں پہ اپنی سیاست کو اور پی ٹی آئے کو خیر آباد کہتی ہوں اور انشاءاللہ کسی اور رول میں اگر آپ نے وطن کے لیے ملک کے لیے کچھ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی دیئے ہوئے ہیں ہم کسی اور طریقے سے بھی خدمت کر سکتے ہیں میرے لئے اپنے میاں کی زندگی اپنے بچوں کی زندگی اور صحت سب سے زیادہ عزیز ہے اس کے ساتھ جو اللہ نے ہمیں اگر کسی رول اور میں آپ سوشل ویل فیر کچھ بھی کر سکتے ہیں سیاست کو فیلال میں چھوڑ نہیں ہوں پی ٹی آئے کو بھی اور نائنٹھ میں کو میری زندگی کا اگر میں یہ کہوں کہ بدقسمت ترین دن تو وہ غلط نہیں ہوگا ہم نے میں نے اور جمشی چیمہ صاحب نے پہلے بھی ویسے فوج کے بارے میں ہم نے کبھی غلط بات نہیں کی فوج پاکستان کی ازادی کی علامت ہے ہم سب کے یہاں پہ پرسکون بیٹھے رہنے کی علامت ہے دوبارہ کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو اور اللہ تعالیٰ پاکستان کسی زندگی آنے والی نسلوں سے ہی اس طرح کے بدقسمت دن مجھے گئے اور سب سے لازم لے آپ کہیں گی آپ کی جو پھر جہے کے ساتھ جو آپ کے ساتھ جو دوسری سوادین ہیں ان کے لئے اور ان ماؤں کے لئے آپ کا کیا محسن ہوگا نمبر وان یہ کہ جنرل واجوا کے لئے جو بھی بات تھی وہ ادارے کے لئے نہیں تھی فوج سامنے لائیں نمبر ٹو خانس آپ سے میری جتنی بھی بات ہوئی ہے وہ لینڈ لائن سے کال کر رہے تھے ہماری گیارہ دفعہ بات ہوئی ہے اور مجھے بھی پتا تھا کہ ریگولر اس پہ ہو رہی ہے خانس آپ کو بھی پتا تھا کہ ایک ایک لفظ ہمارا ریکارڈ ہو رہا ہے میری کوئی آزم سواتی صاحب کو نہ میں نے ٹرائی کیا نہ میری ان سے کوئی بات ہوئی وہ اپنی فیملی کے لئے پریشان تھے اور ان کے جو کیس کے لئے جو آپ نے سوچیں کہ اگر کوئی اس طرح کی بات ہوئی ہوتی تو وہ ظاہر ہے چینلز پہ چلنی تھی کوئی بھی ایسی بات ہوتی جو قابل اعتراض ہوتی یا انتشار پہ مبنی ہوتی تو وہ ہمیں تو اتنی وہ نہیں ملنی تھی نا لیوریج کے وہ بات آئی نا وہ صرف یہ تھی کہ میں ان کو انشور کر رہی تھی کہ میں چونکہ جب خانس آپ کو ریسٹ کیا گیا اس وقت سے لے کے کیونکہ میں ان کے ساتھ آئی تھی جب تک سپریم کو چیف صاحب نے فیصلہ نہیں دیا تو میں کوٹ میں ہی تھی بلکہ ان کی پروٹیکٹیو بیل پہ میں فواز چودری اور سیف اللہ نیازی صاحب نکلے اور میں یہ ان کو انشور کر رہی تھی کہ میں خواجہ حاریس اور سلوان سفدر کے ساتھ موجود ہوں اور ہم کوشش کر رہے ہیں بارہا میں وکلا کو گائیڈ کر رہی تھی کہ پلیز آپ خانس آپ کو پروڈیوس کرنے کے لیے استعداء کریں ایسے یہ بتائیے گا میں نے نہیں دیا ایسے یہ بتائیے گا میں نے نہیں دیا ایسے آپ یہ بتائیے گا کہ جتنے بھی لوگ بی ڈی آئی کے آپ بی ڈی آئی چھوڑنے کا اعلان کر رہے ہیں وہ اپنے بچوں کا فیملی کا حوالہ دیتے ہیں کہ ان کی زندگیہ عزیزیں کیا نو ماہ کے واقعے سے پہلے آپ لوگوں کو بکرے بچوں کی فکر نہیں تھی نہیں لیکن بسیکلی تو آپ کہنے لوگوں کے لیے شاک ہے پروٹیسٹ کا پورامن نہ رہنا پورامن ہو تو سارے لوگوں کے لیے یہ ازادی کی علامت ہے اور سیکورٹی کی علامت ہے اور اگر پورامن نہ ہو تو وہ پھر اس میں سیکورٹی اور ازادی دونوں ہی کمپرمائز ہوتی ہے دیکھیں انہوں نے اس کی جو مضمت کی ہے میں اس پہ خوش ہوں اور یہی ذمہ داری کا مظاہرہ ہے کہ اس وقت ہم سب کو خان صاحب کو مجھے آپ کو میڈیا کو اداروں کو قوم کے اندر جو تباہی اور بربادی آئی ہے اس کو جوڑنے کی ضرورت ہے کنسٹرکٹیو میئرز لینے کی ضرورت ہے قوم ملک بچنا چاہیے ہماری ایگو چھوٹی ہونی چاہیے اور آگے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان کے لیے بہتری کیا ہو سکتی ہے کیا ایسا لاحے عمل بنے کہ جس میں سب ہنسی خوشی زندگی گزاریں اور ملک کو غریب طبقے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں اور ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے ہم کیسے بچا سکتے ہیں ایک دوسرے کی عزت و احترام کو رکھتے ہوئے بہت شکریہ مسلم بی بی آپ یہ بتائیں کیا آپ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جانتے کہہ رہے ہیں کیا آپ پارٹی چھوڑنے کا خوشی سے احران کریں اس کا میں بھی جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم یا بات کرتے ہیں یا سچ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں یہ ہماری ہسٹری ہے میری بھی اور مزرد کی بھی یہ میں سمجھتا ہوں اس کا جواب میں نے سٹارٹ میں دیا تھا تاکہ آپ کو پوچھنا نہ پڑے اس کا جواب میں نے شروع میں دے دیا تھا تاکہ آپ کو پوچھنا نہ پڑے دیکھیں ایک سیکنڈ آپ یہ مجھے پتہ یہ کیوں بات پوچھی جا رہی ہے آپ کی کسی جوب آپ کہیں کرتے ہو آپ نے ایک سال گزارا ہو اور آپ کی خالی ٹرانسور ہو تو ظاہر ہے یہ کوئی آپ ہم انسان ہی ہیں نا اسی کو مجبور نہیں کر سکتا لیکن بہرحال پاکستان میں جو اس وقت ہو رہا ہے یہ کوئی قابل تحسین یا خوشی والا یا سیلیبریشن والا تو کچھ بھی نہیں ہو رہا تینکیو سولہ دن لگے آپ کو اپنے ضمیر کی آواز پر لطائق کہتے ہوئے سولہ دنوں میں آپ کی سوال دنوں پر پہنچے ہیں کہ جن لوگوں نے ملٹی انسٹار اسے سوال پر حملے کیے ان کو اشتیان اس نے دیا عطان صاحب کا بیان آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ذمہ دار ہیں ان لوگوں کو جیئے چھو کہ ان کو حملے کروانے میں ان کو کمانڈر پر نہیں سولہ دن نہیں لگے مجھے دو آدھا گھنٹہ لگا مجھے آدھا گھنٹہ لگا اس سے زیادہ نہیں لگا سو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی یہ سوال جو ہے اس کا جو آپ پہلے میں دے چکا ہوں تینکیو بری مچ جی پہلے آٹھ سال ہم نے اپریشن کرے پہلے آٹھ سال ہم نے اپریشن کرے اپریشن میں پہلے آٹھ سال ہم سب سے پہلی بات جو ہے کہ میں کنڈم کرتا ہوں نو مئی کے واقعات نو مئی کے واقعات تھے باکستان کی تاریخ میں شاید جو برے لمحات تھے ہمیں سے ایک وہ تھا ہمیں بنای ایک شورت ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم فیل ہوئے ہیں اس کو روکنے میں یا اس کو کنٹرول کرنے میں ہمیں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے نو مئی کو جب خان صاحب کی گرفتاری کی بات ہوئی اطلاع آئی تو میں آلموز کوئی ساڑھے پانچ بجے جناح ہاؤس کے سامنے خود پہ پہنچا ہوں تو جناح ہاؤس کے جب سامنے گئے ہیں تو کہیں بھی یہ پلان تو کسی کا بھی نہیں تھا کہ جی کوئی اٹیک ہونے موجود ہونا جو ہے یہ پروٹیسٹ جو ہے وہ پلان میں تھا تو وہاں پہ جا کے جب میں نے دیکھا ہے کہ لوگ پرابرٹی کے اندر انٹر ہوئے ہیں تو اٹو وز شاکنگ اٹو وز شاکنگ اٹوٹلی آنیکسپیکٹڈ سو فا می میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس سے بڑا صدمہ کوئی بھی نہیں تھا تو میری جیو فینچنگ دیکھیں یا فون کی لوکیشن دیکھیں یا ویڈیوز دیکھیں تو چھ بجے میں وہاں سے نکل گیا ہوں وجہ یہی تھی کہ مطلب آن بیئربل جیسے ہوتا ہے یا انافورڈیبل یا ٹوٹلی آنیکسپیکٹڈ آوٹ آف بلوم ایک ہوتی چیز وہ تھی سو ہم بلکل کنڈیم کر رہے ہیں اس کو نو مئی کو جو واقعات ہوئے اور اس میں یو کن سے کہ جو لوگ انٹر ہوئے اس میں جو لوگ آپ کہلیں کہ کسی توڑ پھوڑ کا اشکار ہوئے وہ بڑی سیدھی سیدھی بات ہے کہ ان لوگوں کا قانون کے مطابق جو ایک پراسز ہے قانون کا اس میں جانا چاہیے ان کو اور پوری کام کو سپورٹ کرنا چاہیے ہم بھی اس کو سپورٹ کرتے ہیں ہنڈر پرسنٹ سپورٹ کرتے ہیں اور پھر دوسری بات جو اس میں ہے کہ اوورال جو زیادہ افسوسناک بات کہ تیرہ چودہ مہینے ہو گئے ہمیں رجیم چینج کے بعد تیرہ چودہ مہینوں میں جو ایک نیریٹیو بنا اس میں سینئر لیڈرشپ اور ہن سب بھی ڈیفینیلی شامل تو جو ہن سب کی طرف سے ایک نیریٹیو ہوا اور سینئر لیڈرشپ اس کو روک نہیں سکی یا آپ کہلیں کہیں سٹاپ نہیں لگ سکا اس میں ہمارا بھی ڈیفینیلی قصور ہے تو اس نیریٹیو کی وجہ سے جسے کہتے ہیں کہ جو بنی ایک فضاء اس فضاء کا نتیجہ میں سمجھتا ہوں یا اس کا پیک جو تھا وہ نو مہی تھا یہ ایک یو کنسے کہ بلکلی پوری قوم کے لیے یا اوورال قوموں کی برادری میں یا ایک پولیٹیکل یا ڈیموکریٹک ہسٹری میں یا پاکستان کی ہسٹری میں اوورال بلکلی آپ کہلیں کہ انیکسپٹیبل چیز ہے یا ایک پاکستان کو بھی شرمندگی ہوئی پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے یا ڈیموکریٹی اور ڈیموکریٹی بھی ڈیمج ہوئی ہے اور پروٹیسٹ کا جو نام ہے وہ بھی ایک ڈیمج ہوا ہے لہٰذا آپ کہلیں کہ میں سمعید ہوں کہ اس میں بھی جتنا بھی آپ کہلیں افسوس کیا جائے وہ کم ہے اور ہمیں بھی اپنی ذمہ داری محسوس اپنا ماننی چاہیے کہ ہم ماب کی جو منٹیلیٹی تھی کہ جو ایک تھا ایک کلکولیشن کہ پورامہ نتجاج کیا جا سکتا ہے وہ شاید نہیں پاسیبل کہ ماب جو ہے اس کی منٹیلیٹی جو ہے اس کو اکاؤنٹ فار نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے ماب وہاں پہ کنٹرول نہیں ہوا تو اگین میں کہہ رہا ہوں کہ ماب خودتے ہوئے بھی ایک ذمہ داری شہری کا جو رول ہوتا ہے ایک پولیٹیکل ورکر کی تربیہ دیئے ہونی چاہیے کہ وہ ایک ذمہ داری شہری کا رول پلے کرے کوئی بھی پروٹیسٹ جو ہے ہمیشہ پروٹیسٹ کے نام کے ساتھ ہی پروٹیسٹ کے لفظ کے ساتھ ہی پور امن ہوتا ہے تو اگر کسی پولیٹیکل پارٹی کا جو ورکر ہے وہ پور امن نہیں ہے تو میں سمجھ دوں کہ پولیٹیکل پارٹی کی تربیت میں کہیں نقص ہے یا کہیں نیریٹیو میں پرولم ہے اور دیفینیلی یہاں پہ موجود ہے جس طرح میں ذکر کر رہا ہوں سو تو ہم اس فیلیر کو بھی بلکل اون کرتے ہیں مانتے ہیں اور یہ دوسری فیلیر ہے کہ ہم اس کو سٹاپ نہیں کر سکے کہیں اس کو مینجری کر سکے اور اگلی جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو پروٹیسٹ ہے وہ اس کا آوٹ سائٹ سے انسائٹ جانا یا بعض جگہ پہ جو حملے تھے یا گلاو گلاو جلاو والی بات تھی وہ بھی ٹوٹلی انفارچنیٹ تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بڑی فیلیر ہوئی ہے سو اس کو دیکھ کے جب ہم شہدہ کی تصاویر کو دیکھتے ہیں جب ہم یوکین سے کہ لوگوں کو جس فوج سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے اس فوج کے حلاف بولتے ہوئے دیکھتے ہیں یا ایک یوت کو اسے ناراض ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں جو یوت آپ کہلیں کہ ان کو آئیڈیلائز کرتی تھی اس یوت کو ناراض ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں یا پروٹیسٹ کرتے ہوئے یا سامنے کھڑے ہوتے ہوئے تو یہ پاکستان کی ہسٹری میں بالکل ہی آپ کہلیں کہ ایک نئی چیز تھی جو کہ خدا نہ کرے کہ کبھی دوبارہ اس طرح ہو اور اس کو فوری طور پر ایکٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے میڈیا بھی رول پلے کرے کر بھی رہے ہم بھی کریں گے اس میں دیفینیلی تو زیادہ ذمہ دارانہ جو ہے ملک جو ہے ان کی بڑے بہت ہزاروں سال عمر ہوتی ہے تو زیادہ ذمہ دارانہ سیاست اور زیادہ ذمہ دارانہ جو جمہوریت ہے اور زیادہ ذمہ دارانہ لیڈرشپ اس کی ضرورت ہے اس طرح کی فیلئر جو ہے سسٹم کی فیلئر یا پارٹی کی فیلئر وہ ہم دوبارہ کبھی نہیں کرتے بٹ اگلی جو بات ہے کہ ان ساری سیچویشن میں ہم تو میں اپنی اگر بات کروں یا اپنی اہلیہ کی بات کروں تو ہم آئی ڈی لسٹ ہیں آئی ڈی لسٹ میں جمہوریت جمہوری کریڈنشلز اور پر امن اور ایفرٹ اور بولنے کی ازادی فریڈم ایف ایکسپریشن لکھنے کی ازادی ان چیزوں کی بات کرنے والے لوگ ہیں تو یہاں پہ چونکہ ایک تشدد کے ایلیمنٹ جو شامل ہوا ہے اس تشدد کے ایلیمنٹ شامل ہونے سے جو ایک بدصورت بدصورتی سامنے آئی ہے اس کے ہوتے ہوئے بلکل واضح ہے کہ ہم سیاست کو کانٹینو نہیں کر سکتے سو سیاست کو کانٹینو جب نہیں کر سکتے تو دیفنیلی پارٹی کے ساتھ اپنی افیلیشن کو بھی ہم کانٹینو نہیں کر سکتے لہٰذا ہم سیاست کو چھوڑ رہے ہیں اور جو ایک کیریئر یا ہمارے خون میں شامل تھی سیاست اس سیاست جو ہے اس کو چھوڑنا نہ کوئی آسان فیصلہ ہے نہ آپ کہلیں کوئی یوکنسے کہ کبھی ہمیں یہ چین لینے دے گا کہ سیاست میں قوم کی مدد کی جاتی ہے بٹ ناٹ ایڈ دی کارسٹ آفر آرمڈ فورسز ناٹ ایڈ دی کارسٹ آفر ان لوگوں کے جو اس ملک کے حفاظت کرتے ہیں جنہوں نے اس ملک کے سالمیت کو ملٹی لنگول یہ کنٹری ہے ملٹی کلچرل کنٹری ہے اور حوش ٹائل یوکنسے کہ اس کے جو نیبرز ہیں یا خطہ جو ہے بڑا انسی کور ہے پولیٹیکلی تو اس خطے میں جن لوگوں نے آج تک اس ملک کی سالمیت کو انشور کیا ہے ان لوگوں کے اگینس کو نیریٹیب بنے یہ ڈیفنیلی قابل قبول نہیں ہے اور جب یہ صورت اللہ بنی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بننے دی گئی ہے یا ہم اس کو روک نہیں سکے تو ہم اس کو اپنے آپ کو بھی اس میں ذمہ دار سمجھتے ہیں سو جسے کہتے ہیں ذمہ داری کا ذمہ داری لیتے ہوئے ہم اسطیفہ دیتے ہیں پارٹی کی ہر پوزیشن سے اور پارٹی سے اور پارٹی کی گنیادی ممبرشپ سے تھینکی ویری مچ تھینکی ویری مچ بہت شکریہ بہت شکریہ ایک تو آپ لوگوں کو خاصا انتظار کرنا پڑا دیکھیں میں اور جمشی چیما صاحب سیاست میں صرف اس لی آئے تھے کہ ہمیں کسی چیز کی کمی تو نہیں تھی اللہ کا شکر ہے شعور بھی تھا اکل اللہ تعالیٰ نے فینینشلی بھی کرم نمازی کی ہوئی تھی کہ جو اللہ کی بلیسنگز ہیں ہم اپنی جو ہمارے اندر کوئی ہے ملک کو سرو کرنے کی صلاحیت ہم پاکستان کے لیے کچھ کر سکیں آج باقی جو ساری ڈیٹیلز ہیں چیما صاحب نے بتا دی ہیں اور جو نائنٹھ میں میری یہ خواہش ہے کہ اگر ٹائم واپس جائے اور ہمارے بس میں ہو تو کاش یہ نائنٹھ میں کا دن ہماری زندگیوں سے پاکستان سے پاکستان کی سیاست سے ڈیلیٹ ہو سکے وڑا افسوسناک ثانیہ تو تھا لیکن ظاہر ہے یہ کسی ایک پلٹیکل پارٹی کے وہم و گمان میں بھی شاید نہ ہو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ سب کچھ ہوگا سو چیما صاحب نے ڈیٹیلز بات کی ہے مختصر بات کرتے ہوئے کیونکہ میرا بڑا بیٹا گیارہ سال اس کی ایج ہے وہ کینسر سروائیور ہے اور میں اپنی پوری لائف میں اس سے اتنا عرصہ الگ نہیں رہی سو اس کو تھوڑا سا اور بھی ہیلتھ ایشوز ہیں جس کی وجہ سے وہ تھوڑا منٹلی ایموشنلی اس کو ہمیشہ اسسسٹنس کی ضرورت ہوتی ہے تو میں یہاں پہ اپنی سیاست کو اور پی ٹی آئے کو خیر آباد کہتی ہوں اور انشاءاللہ کسی اور رول میں اگر آپ نے وطن کے لیے ملک کے لیے کچھ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ اور ہمیں وسائل بھی دیئے ہوئے ہیں کسی اور طریقے سے بھی خدمت کر سکتے ہیں میرے لئے اپنے میاں کی زندگی اپنے بچوں کی زندگی اور صحت سب سے زیادہ عزیز ہیں اس کے ساتھ جو اللہ نے ہمیں اگر کسی رول اور میں آپ سوشل ویلفیر کچھ بھی کر سکتے ہیں سیاست کو فیلال میں چھوڑ نہیں ہوں پی ٹی آئے کو بھی اور نائنٹھ میکو میری زندگی کا اگر میں یہ کہوں کہ بدقسمت ترین دن تو وہ غلط نہیں ہوگا ہم نے میں نے اور جمشی چیما صاحب نے پہلے بھی ویسے فوج کے بارے میں ہم نے کبھی غلط بات نہیں کی فوج پاکستان کی ازادی کی علامت ہے ہم سب کے یہاں پہ پر سکون بیٹھے رہنے کی علامت ہے دوبارہ کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو اور اللہ تعالیٰ پاکستان کی زندگی آنے والی نسلوں سے ہی اس طرح کے بدقسمت دن ڈیلیٹ کر دے اور اللہ کرے کہ کبھی نہ ہو تینکیو ایمبال بھرانجیو ایمبال بھرانجیو موسیقی موسیقی جو آپ نے سوچیں کہ اگر کوئی اس طرح کی بات ہوئی ہوتی تو وہ ظاہر ہے چینلز پہ چلنی تھی کوئی بھی ایسی بات ہوتی جو قابل اعتراض ہوتی یا انتشار پہ مبنی ہوتی تو وہ ہمیں تو اتنی وہ نہیں ملنی تھی نا لیوریج کے وہ بات آئی نا وہ صرف یہ تھی کہ میں ان کو انشور کر رہی تھی کہ میں چونکہ جب خان صاحب کو ریسٹ کیا گیا اس وقت سے لے کے کیونکہ میں ان کے ساتھ آئی تھی جب تک سپریم کو چیف صاحب نے فیصلہ نہیں دیا تو میں کوٹ میں ہی تھی بلکہ ان کی پروٹیکٹیو بل پہ میں فواج چودری ان سیف اللہ نیازی صاحب نکلے اور میں یہ ان کو انشور کر رہی تھی کہ میں خواجہ حاریس ان سلوان سفدر کے ساتھ موجود ہوں اور ہم کوشش کر رہے ہیں بارہاں میں وکلا کو گائیڈ کر رہی تھی کہ پلیز آپ خان صاحب کو پروڈیوس کرنے کے لیے استعداء کریں اس ٹائپ کی باتیں تھی اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ کسی کو وہ اپنی فیملی اپنی یہ بہت پریشان تھے آپ یہ بتائیے نہ کہ جتنے بھی لوگ بی ٹی آئی کے بی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کر رہے ہیں وہ اپنے بچوں کا فیملی کا حوالہ دیتے ہیں کہ ان کی زندیاں عزیز ہیں کیا نو مائی کے واقعے سے پہلے آپ لوگوں کو بکڑے بچوں کی فکر نہیں تھی نہیں دیکھیں بسیکلی تو آپ کہنے لوگوں کے لیے شاک ہے پروٹیسٹ کا پور امن نہ رہنا پور امن ہو تو سارے لوگوں کے لیے یہ ازادی کی علامت ہے اور سیکورٹی کی علامت ہے اور اگر پور امن نہ ہو تو وہ پھر اس میں سیکورٹی اور ازادی دونوں ہی کمپرمائز ہوتی ہیں کہ آپ امیران صاحب کے لیے آپ کا کیا پیغام حسنان ڈو وہی کے واقعات کے حوالے سے ایک امران کے لام کیا پیغام ہے دیکھیں انہوں نے اس کی جو مضمت کی ہے میں اس پہ خوش ہوں اور یہی ذمہ داری کا مظاہرہ ہے کہ اس وقت ہم سب کو خان صاحب کو مجھے آپ کو میڈیا کو اداروں کو قوم کے اندر جو تباہی اور بربادی آئی اس کو جوڑنے کی ضرورت ہے کنسٹرکٹیو میئرز لینے کی ضرورت ہے قوم ملک بچنا چاہیے ہماری ایگو چھوٹی ہونی چاہیے اور آگے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان کے لیے بہتری کیا ہو سکتی ہے کیا ایسا لاحہ عمل بنے کہ جس میں سب مصرد بی بی آپ یہ بتائیں کیا آپ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہے ہیں کہ آپ پارٹی چھوڑنے کا خوشی سہران کر رہے ہیں اس کا میں بھی جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم یا بات کرتے ہیں یا سچ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں یہ ہماری ہسٹری ہے میری بھی اور مصرد کی بھی جواب دینے دے یا یہ میں سمجھتا ہوں اس کا جواب میں نے سٹارٹ میں دیا تھا تاکہ آپ کو پوچھنا نہ پڑے اس کا جواب میں نے شروع میں دے دیا تھا تاکہ آپ کو پوچھنا نہ پڑے دیکھیں ایک سیکنڈ آپ یہ مجھے پتا ہے یہ کیوں بات پوچھی جا رہی ہے آپ کی کسی جوب آپ کہیں کرتے ہو آپ نے ایک سال گزارا ہو اور آپ کی خالی ٹرانسفر ہو تو ظاہر ہے یہ کوئی ہم انسان ہی ہیں نا گوشت پوشت کے بنے ہوئے کر تو ہم اپنی مرضی سے رہیں کوئی کسی کو مجبور نہیں کر سکتا لیکن بہرحال پاکستان میں جو اس وقت ہو رہا ہے یہ کوئی قابل تحسین یا خوشی والا یا سیلیبریشن والا تو کچھ بھی نہیں ہو رہا نا شکل صاحب یہ بتائیے کہ ایک سولہ دن لگے آپ کو اپنے ضمیر کی آواز پر لٹائے کہتے ہوئے سولہ دنوں میں آپ کی سوال جیجیوں پر پہنچے ہیں جن لوگوں نے ملٹیمس کا عصر حملے کیے ان کو اسیام اس نے دیا اردان صاحب کا بیان آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ذمہ دار ہیں ان لوگوں کو جیجی کیوں کو حملے کروانے میں کوئی کمانڈر کا جتا ہے نہیں سولہ دن نہیں لگے مجھے تو آدھا گھنٹہ لگا مجھے آدھا گھنٹہ لگا اس سے زیادہ نہیں لگا سو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی یہ سوال جو ہے اس کا جو آپ پہلے میں دے چکا ہوں تینکیو بیری مجھ جی پہلے آٹھ سال ہم نے اپوزیشن میں رہے ہیں نو سال پریشر میں کبھی کوئی کام نہیں کرتے سو ہم سب سے پہلی بات جو ہے کہ میں کنڈم کرتا ہوں نو مئی کے واقعات کو نو مئی کے جو واقعات تھے وہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں شاید جو برے لمحات تھے ان میں سے ایک دن وہ تھا سو ہمیں بڑا ہی افسوس ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم فیل ہوئے ہیں اس کو روکنے میں یا اس کو کنٹرول کرنے میں ہمیں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے نو مئی کو یو کن سی کہ جب ہان صاحب کی گرفتاری کی بات ہوئی اطلاع آئی تو میں آل موز کوئی ساڑھے پانچ بجے جناح ہوں اس کے سامنے خود پہ پہنچا ہوں تو جناح ہاؤس کے جب سامنے گئے ہیں تو کہیں بھی یہ پلان تو کسی کا بھی نہیں تھا کہ جی کوئی اٹیک ہونے موجود ہونا جو ہے یہ پروٹیسٹ جو ہے وہ پلان میں تھا تو وہاں پہ جا کے جب میں نے دیکھا ہے کہ لوگ پراپرٹی کے اندر اینٹر ہوئے ہیں تو اٹ وز شاکنگ اٹ وز شاکنگ انڈ ٹوٹلی آنیکسپیکٹڈ سوفا میں ہی میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس سے بڑا صدمہ کوئی بھی نہیں تھا تو میری جیو فینسنگ دیکھیں یا فون کی لوکیشن دیکھیں یا ویڈیوز دیکھیں تو چھے بجے میں وہاں سے نکل گیا ہوں وجہ یہی تھی کہ مطلب انڈیئربل جیسے ہوتا ہے یا انافورڈبل یا ٹوٹلی آنیکسپیکٹڈ آؤٹ آف بلوم ایک ہوتی چیز وہ تھی سو ہم بلکل کنڈیم کر رہے ہیں اس کو نو مئی کو جو واقعات ہوئے اور اس میں یکنسے کہ جو لوگ انٹر ہوئے اس میں جو لوگ آپ کہلیں کہ کسی توڑ پھوڑ کا اشکار ہوئے وہ بڑی سیدھی سیدھی بات ہے کہ ان لوگوں کا آپ کہلیں کہ جو بھی قانون کے مطابق ایک سزا ہوتی ہے یا قانون کے مطابق جو ایک پراسس ہے قانون کا اس میں جانا چاہیے ان کو اور پوری قوم کو سپورٹ کرنا چاہیے ہم بھی اس کو سپورٹ کرتے ہیں ہنڈر پرسنٹ سپورٹ کرتے ہیں اور پھر دوسری بات جو اس میں ہے کہ اوورال جو زیادہ افسوسناک بات کہ تیرہ چودہ مہینے ہو گئے ہمیں رجیم چینج کے بعد تیرہ چودہ مہینوں میں جو ایک نیریٹیو بنا اس میں سینئر لیڈرشپ اور ہان سب بھی دیفینیلی شامل تو جو ہان سب کی طرف سے ایک نیریٹیو ہوا اور سینئر لیڈرشپ اس کو روک نہیں سکی یا آپ کہلیں کہیں سٹاپ نہیں لگ سکا اس میں ہمارا بھی دیفینیلی قصور ہے تو اس نیریٹیو کی وجہ سے جیسے کہتے ہیں کہ جو بنی ایک فضاء اس فضاء کا نتیجہ میں سمجھتا ہوں یا اس کا پیک جو تھا وہ نو مہی تھا یہ ایک یو کنسے کہ بلکل پوری قوم کے لیے یا اوورال قوموں کی برادری میں یا ایک پولیٹیکل یا ڈیموکریٹک ہسٹری میں یا پاکستان کی ہسٹری میں اوورال بلکل ہی آپ کہلیں کہ انیکسپٹیبل چیز ہے یا ایک پاکستان کو بھی شرمندگی ہوئی پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے یا ڈیموکریٹسی کے ڈیموکریٹک جو کریڈنشل ہے اس کے پوائنٹ آ ویو سے بھی ڈیموچ ہوئی ہے پارٹی اور ڈیموکریٹسی بھی ڈیموچ ہوئی ہے اور پروٹیسٹ کا جو نام ہے وہ بھی ایک ڈیموچ ہوئی ہے لہٰذا آپ کہلیں کہ میں سمائی داؤں کہ اس میں بھی جتنا بھی آپ کہلیں افسوس کیا جائے وہ کم ہے اور ہمیں بھی اپنی ذمہ داری محسوس کرے اپنا ماننی چاہیے کہ ہم ماب کی جو منٹیلٹی تھی کہ جو ایک تھا ایک کلکولیشن کہ پور امن اتجاج کیا جا سکتا ہے وہ شاید نہیں پاسیبل کہ ماب جو ہے اس کی منٹیلٹی جو ہے اس کو اکاؤنٹ فار نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے ماب وہاں پہ کنٹرول نہیں ہوا تو اگین میں کہہ رہا ہوں کہ ماب خودتے ہوئے بھی ایک ذمہ داری شہری کا جو رول ہوتا ہے ایک پولیٹیکل ورکر کی تربیہ دیئے ہونی چاہیے کہ وہ ایک ذمہ داری شہری کا رول پلے کرے کوئی بھی پروٹیسٹ جو ہے ہمیشہ پروٹیسٹ کے نام کے ساتھ ہی پروٹیسٹ کے لفظ کے ساتھ ہی پور امن ہوتا ہے تو اگر کسی پولیٹیکل پارٹی کا جو ورکر ہے وہ پور امن نہیں ہے تو میں سمجھ دوں کہ پولیٹیکل پارٹی کی تربیت میں کہیں نقص ہے یا کہیں نیریٹیو میں پراؤلم ہے اور دیفینیلی یہاں پہ موجود ہے جس طرح میں ذکر کر رہا ہوں سو ہم اس فیلئر کو بھی بالکل اون کرتے ہیں مانتے ہیں اور یہ دوسری فیلئر ہے کہ ہم اس کو سٹاپ نہیں کر سکے کہیں اس کو منیجری کر سکے اور اگلی جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو پروٹیسٹ ہے وہ اس کا آؤٹسائٹ سے انسائٹ جانا یا بعض جگہ پہ جو حملے تھے یا گلاو جلاو والی بات تھی وہ بھی ٹوٹلی انفارچنیٹ تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی فیلئر ہوئی ہے سو اس کو دیکھ کے جب ہم شہدہ کی تصاویر کو دیکھتے ہیں جب ہم یوکین سے کہ لوگوں کو جس فوج سے سب سے زیادہ مخبت کرتے تھے اس فوج کے حلاف بولتے ہوئے دیکھتے ہیں یا ایک یوت کو اسے ناراض ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں جو یوت آپ کہلیں کہ ان کو آئیڈیلائز کرتی تھی اس یوت کو ناراض ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں یا پروٹیسٹ کرتے ہوئے یا سامنے کھڑے ہوتے ہوئے تو یہ پاکستان کی ہسٹری میں بلکل ہی آپ کہلیں کہ ایک نئی چیز تھی جو کہ خدا نہ کرے کہ کبھی دوبارہ اس طرح ہو اور اس کو فوری طور پر ایکٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے میڈیا بھی رول پلے کرے کر بھی رہے ہم بھی کریں گے اس میں ڈیفینیلی تو زیادہ ذمہ دارانہ جو ہے ملک جو ہیں ان کی بہت ہزاروں سال عمر ہوتی ہے تو زیادہ ذمہ دارانہ سیاست اور زیادہ ذمہ دارانہ جو جمہوریت ہے اور زیادہ ذمہ دارانہ لیڈرشپ اس کی ضرورت ہے اس طرح کی فیلئر جو ہے سسٹم کی فیلئر یا پارٹی کی فیلئر وہ ہم دوبارہ توکو کبھی نہیں کرتے بٹ اگلی جو بات ہے کہ ان ساری سیچویشن میں ہم تو میں اپنی اگر بات کروں یا اپنی اہلیہ کی بات کروں تو ہم آئی ڈی لسٹ ہیں آئی ڈی لسٹ میں جمہوریت جمہوری کریڈنشلز اور پر امن اور ایفرٹ اور بولنے کی ازادی فریڈم آف ایکسپریشن لکھنے کی ازادی ان چیزوں کی بات کرنے والے لوگ ہیں تو یہاں پہ چونکہ ایک تشدد کے ایلیمنٹ جو شامل ہوا ہے اس تشدد کے ایلیمنٹ کے شامل ہونے سے جو ایک بدصورت بدصورتی سامنے آئی ہے اس کے ہوتے ہوئے بلکل واضح ہے کہ ہم سیاست کو کانٹینو نہیں کر سکتے سیاست کو کانٹینو جب نہیں کر سکتے تو دیفنیلی پارٹی کے ساتھ اپنی افیلیشن کو بھی ہم کانٹینو نہیں کر سکتے لہٰذا ہم سیاست کو چھوڑ رہے ہیں اور جو ایک کیریئر یا ہمارے خون میں شامل تھی سیاست اس سیاست جو ہے اس کو چھوڑنا نہ کوئی آسان فیصلہ ہے نہ آپ کہلیں کوئی you can say کہ کبھی ہمیں یہ چینل لینے دے گا کہ سیاست میں قوم کی مدد کی جاتی ہے but not at the cost of armed forces not at the cost of ان لوگوں کے جو اس ملک کی حفاظت کرتے ہیں جنہوں نے اس ملک کی سالمیت کو multi lingual یہ کنٹری ہے multi cultural کنٹری ہے اور hostile you can say اس کے جو neighbors ہیں یا ہتہ جو ہے بڑا انسی کور ہے politically تو اس ہتے میں جن لوگوں نے آج تک اس ملک کی سالمیت کو ensure کیا ہے ان لوگوں کے against کو narrative بنیں یہ definitely قابل قبول نہیں ہے اور جب یہ صورت الل بنی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بننے دی گئی ہے یا ہم اس کو روک نہیں سکے تو ہم اس کو اپنے آپ کو بھی اس میں ذمہ دار سمجھتے ہیں سو جسے کہتے ہیں ذمہ داری کا ذمہ داری لیتے ہوئے ہم استیفہ دیتے ہیں پارٹی کی ہر position سے اور پارٹی سے اور پارٹی کی گنیادی ممبرشپ سے آہ تھیک centro بہت شکریہ ایک تو آپ لوگوں کو خاصہ انتظار کرنا پڑا دیکھیں میں اور جمشی چیمہ صاحب سیاست میں صرف اس لیے آئے تھے کہ ہمیں کسی چیز کی کمی تو نہیں تھی اللہ کا شکر ہے شعور بھی تھا اکل اللہ تعالیٰ نے فینینشلی بھی کرم نمازی کی ہوئی تھی کہ جو اللہ کی بلیسنگز ہیں ہم اپنی جو ہمارے اندر کوئی ہے ملک کو سرف کرنے کی صلاحیت ہم پاکستان کے لیے کچھ کر سکیں آج باقی جو ساری ڈیٹیلز ہیں چیمہ صاحب نے بتا دی ہیں اور جو نائنٹھ میں میری یہ خواہش ہے کہ اگر ٹائم واپس جائے اور ہمارے بس میں ہو تو کاش یہ نائنٹھ میں کا دن ہماری زندگیوں سے پاکستان سے پاکستان کی سیاست سے ڈیلیٹ ہو سکے وڑا افسوسناک ثانیہ تو تھا لیکن ظاہر ہے یہ کسی ایک پلٹیکل پارٹی کے وہم و گمان میں بھی شاید نہ ہو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ سب کچھ ہوگا سو چیمہ صاحب نے ڈیٹیلز بات کی ہے مختصر بات کرتے ہوئے کیونکہ میرا بڑا بیٹا گیارہ سال اس کی ایج ہے وہ کینسر سروائیور ہے اور میں اپنی پوری لائف میں اس سے اتنا عرصہ الگ نہیں رہی سو اس کو تھوڑا سا اور بھی ہیلتھ ایشوز ہیں جس کی وجہ سے وہ تھوڑا منٹلی ایموشنلی اس کو ہمیشہ اسسٹنس کی ضرورت ہوتی ہے تو میں یہاں پہ اپنی سیاست کو اور پی ٹی آئے کو خیر آباد کہتی ہوں اور انشاءاللہ کسی اور رول میں اگر آپ نے وطن کے لیے ملک کے لیے کچھ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ اور ہمیں وسائل بھی دیئے ہوئے ہیں کسی اور طریقے سے بھی خدمت کر سکتے ہیں میرے لئے اپنے میاں کی زندگی اپنے بچوں کی زندگی اور صحت سب سے زیادہ عزیز ہے اس کے ساتھ جو اللہ نے اگر کسی رول اور میں آپ سوشل ویلفیر کچھ بھی کر سکتے ہیں سیاست کو فیلال میں چھوڑ نہیں ہوں پی ٹی آئے کو بھی اور نائنٹھ میں کو میری زندگی کا اگر میں یہ کہوں کہ بدقسمت ترین دن تو وہ غلط نہیں ہوگا ہم نے مینے اور جمشی چیمہ صاحب نے پہلے بھی فوج کے بارے میں ہم نے کبھی غلط بات نہیں کی فوج پاکستان کی ازادی کی علامت ہے ہم سب کے یہاں پہ پرسکون بیٹھے رہنے کی علامت ہے دوبارہ کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو اور اللہ تعالیٰ پاکستان کسی زندگی سے آنے والی نسلوں سے ہی اس طرح کے بدقسمت دن ڈیلیٹ کر دے اور اللہ کرے کہ کبھی نہ ہو تینکیو 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 کیا وہ آزم سواتی تھے اور سب سے لازم لے آپ کہیں گی آپ کی جو پھر جائے کے ساتھ جو آپ کے ساتھ جو دوسری سواتین ہیں ان کے لیے اور ان ماؤں کے لیے آپ پر کیا محسن ہوگا نمبر وان یہ کہ جنرل واجوا کے لیے جو بھی بات تھی وہ ادارے کے لیے نہیں تھی فوج سامنے لائیں نمبر ٹو خانس آپ سے میری جتنی بھی بات ہوئی ہے وہ لینڈ لائن سے کال کر رہے تھے ہماری گیارہ دفعہ بات ہوئی ہے اور مجھے بھی پتا تھا کہ ریگولر اس پہ ہو رہی ہے خانس آپ کو بھی پتا تھا کہ ایک ایک لفظ ہمارا ریکارڈ ہو رہا ہے میری کوئی آزم سواتی صاحب کو نہ میں نے ٹرائی کیا نہ میری ان سے کوئی بات ہوئی وہ اپنی فیملی کے لیے پریشان تھے اور ان کے جو کیس کے لیے جو آپ نے سوچیں کہ اگر کوئی اس طرح کی بات ہوئی ہوتی تو وہ ظاہر ہے چینلز پہ چلنی تھی کوئی بھی ایسی بات ہوتی جو قابل اعتراض ہوتی یا انتشار پہ مبنی ہوتی تو ہمیں تو اتنی وہ نہیں ملنی تھی لیوریج کے وہ بات آئی نہ وہ صرف یہ تھی کہ میں ان کو انشور کر رہی تھی کہ میں چونکہ جب خانس آپ کو ریسٹ کیا گیا اس وقت سے لے کے کیونکہ میں ان کے ساتھ آئی تھی جب تک سپریم کو چیف صاحب نے فیصلہ نہیں دیا تو میں کوٹ میں ہی تھی بلکہ ان کی پروٹیکٹیو بیل پہ میں فواز چودری ان سیف اللہ نیازی صاحب نکلے اور میں یہ ان کو انشور کر رہی تھی کہ میں خواجہ حاریس ان سلوان سفدر کے ساتھ موجود ہوں اور ہم کوشش کر رہے ہیں بارہاں میں وکلا کو گائیڈ کر رہی تھی کہ پلیز آپ خانس آپ کو پروڈیوس کرنے کے لیے استعداء کریں اس ٹائپ کی باتیں تھی اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ کسی کو وہ اپنی فیملی یہ بہت پریشان تھے آپ یہ بتائیے کہ جتنے بھی لوگ بیٹی آئی کے بیٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کر رہے ہیں وہ اپنے بچوں کا فیملی کا حوالہ دیتے ہیں کہ ان کی زندیاں عزیز ہیں کیا نو مائی کے واقعے سے پہلے آپ لوگوں کو بکرے بچوں کی فکر نہیں تھی نہیں بسیکلی تو آپ کہنے لوگوں کے لیے شاک ہے پروٹیسٹ کا پورامن نہ رہنا پورامن ہو تو سارے لوگوں کے لیے یہ ازادی کی علامت ہے اور سیکورٹی کی علامت ہے اور اگر پورامن نہ ہو تو وہ پھر اس میں سیکورٹی اور ازادی دونوں ہی کمپرمائز ہوتی ہے کہ آپ کمران خان صاحب کے ساتھ آخر وقت تک رہی ہیں مجھے زیادہ رکھتا ہے سکورٹ میں بھی آپ کی امران صاحب کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے سارے لوگوں کے واقعے کے حوالے سے ایک دوسرہ کمران کے نام کیا پیغام ہے دیکھیں انہوں نے اس کی جو مضمت کی ہے میں اس پہ خوش ہوں اور یہی ذمہ داری کا مظاہرہ ہے کہ اس وقت ہم سب کو خان صاحب کو مجھے آپ کو میڈیا کو اداروں کو قوم کے اندر جو تباہی اور بربادی آئی ہے اس کو جوڑنے کی ضرورت ہے کنسٹرکٹیو میئرز لینے کی ضرورت ہے قوم ملک بچنا چاہیے ہماری ایگو چھوٹی ہونی چاہیے اور آگے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان کے لیے بہتری کیا ہو سکتی ہے کیا ایسا لائے عمل بنے کہ جس میں سب ہنسی کشی زندگی گزاریں اور ملک کو غریب طبقے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں اور ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے ہم کیسے بچا سکتے ہیں ایک دوسرے کی عزت و احترام کو رکھتے ہوئے بہت شکریہ جی مسلم بی بی آپ یہ بتائیں کیا آپ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جانتے کہہ رہے ہیں کیا آپ پارٹی چھوڑنے کا خوشی سے احران کریں اس کا میں بھی جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم یا یا بات کرتے ہیں یا سچ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں یہ ہماری ہسٹری ہے میری بھی اور مزرول کی بھی جواب دینے رہے ہیں یہ میں سمجھتا ہوں اس کا جواب میں نے شروع میں دیا تھا تاکہ آپ کو پوچھنا نہ پڑے دیکھیں ایک سیکنڈ آپ یہ مجھے پتا ہے یہ کیوں بات پوچھی جا رہی ہے آپ کی کسی جاب آپ کہیں کرتے ہو آپ نے ایک سال گزارا ہو اور آپ کی خالی ٹرانسور ہو تو ظاہر ہے یہ کوئی ہم انسان ہی ہیں گوشت پوشت کے بنے ہوئے کر تو ہم اپنی مرضی سے رہیں کوئی کسی کو مجبور نہیں کر سکتا لیکن بہرحال پاکستان میں جو اس وقت ہو رہا ہے یہ کوئی قابل تحسین یا کوئی خوشی والا یا سیلیبریشن والا تو کچھ بھی نہیں ہو رہا تینکیو اپنی مرضی سے رہا ہے یہ بتاہی ہے یہ سولہ دن لگے آپ کو اپنے دمیر کی آواز پر لٹائے کہتے ہوئے سولہ دنوں میں آپ کی خوشی جو پر پہنچے ہیں جن لوگوں نے ملوٹی انسان رسلسل سو پر حملے کیے ان کو اشیاب اس میں دیا ارطان صاحب کا بیان آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ذمہ دار ہیں ان لوگوں کو جیئے چھوکے نہیں سولہ دن نہیں لگے مجھے دو آدھا گھنٹہ لگا مجھے آدھا گھنٹہ لگا اس سے زیادہ نہیں لگا سو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی یہ سوال جو ہے اس کے جو آپ پہلے میں دے چکا ہوں تینکیو بریمج جی پہلے آٹھ سال ہم نے اپوزیشن میں رہے ہیں نو سال پریشر میں کبھی کوئی کام نہیں کرتے سو ہم سب سے پہلی بات جو ہے کہ میں کنڈیم کرتا ہوں نو مئی کے واقعات کو نو مئی کے جو واقعات تھے وہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں شاید جو برے لمحات تھے ان میں سے ایک دن وہ تھا سو ہمیں بڑا ہی افسوس ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم فیل ہوئے ہیں اس کو روکنے میں یا اس کو کنٹرول کرنے میں ہمیں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے نو مئی کو جب ہان صاحب کی گرفتاری کی بات ہوئی اطلاع آئی تو میں آلموس کوئی ساڑھے پانچ بجے جناح ہاؤس کے سامنے خود پہ پہنچا ہوں تو جناح ہاؤس کے جب سامنے گئے ہیں تو کہیں بھی یہ پلان تو کسی کا بھی نہیں تھا کہ جی کوئی اٹیک ہونے موجود ہونا جو ہے یہ پروٹیسٹ جو ہے وہ پلان میں تھا تو وہاں پہ جا کے جب میں نے دیکھا ہے کہ لوگ پرابرٹی کے اندر انٹر ہوئے ہیں تو اٹ وز شاکنگ اٹ وز شاکنگ انڈ ٹوٹلی آنیکسپیکٹڈ سوفا میں ہی میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس سے بڑا صدمہ کوئی بھی نہیں تھا تو میری جیو فینسنگ دیکھیں یا فون کی لوگیشن دیکھیں یا ویڈیوز دیکھیں تو چھے بجے میں وہاں سے نکل گیا ہوں وجہ یہی تھی کہ مطلب آن بیئربل جیسے ہوتا ہے یا آن افورڈبل یا ٹوٹلی آن ایکسپیکٹڈ آوٹ آف بلوم ایک ہوتی چیز وہ تھی سو ہم بلکل کنڈیم کر رہے ہیں اس کو نو مئی کو جو واقعات ہوئے اور اس میں جو لوگ انٹر ہوئے اس میں جو لوگ آپ کہلیں کہ کسی توڑ پھوڑ کا اشکار ہوئے وہ بڑی سیدھی سیدھی بات ہے کہ ان لوگوں کا آپ کہلیں کہ جو بھی قانون کے مطابق ایک سزا ہوتی ہے یا قانون کے مطابق جو ایک پرسز ہے قانون کا اس میں جانا چاہیے ان کو اور پوری قوم کو سپورٹ کرنا چاہیے ہم بھی اس کو سپورٹ کرتے ہیں ہنڈر پرسنٹ سپورٹ کرتے ہیں اور پھر دوسری بات جو اس میں ہے کہ اوورال جو زیادہ افسوسناک بات کہ تیرہ چودہ مہینے ہو گئے ہمیں رجیم چینج کے بعد تیرہ چودہ مہینوں میں جو ایک نیریٹیو بنا اس میں سینئر لیڈرشپ اور ہن سب بھی دیفینیلی شامل تو جو ہن سب کی طرف سے ایک نیریٹیو ہوا اور سینئر لیڈرشپ اس کو روک نہیں سکی یا آپ کہلیں کہیں سٹاپ نہیں لگ سکا اس میں ہمارا بھی دیفینیلی قصور ہے تو اس نیریٹیو کی وجہ سے جیسے کہتے ہیں کہ جو بنی ایک فضاء اس فضاء کا نتیجہ میں سمجھتا ہوں یا اس کا پیک جو تھا وہ نو مہی تھا یہ ایک یو کنسے کہ بلکلی پوری قوم کے لیے یا اوورال قوموں کی برادری میں یا ایک پولیٹیکل یا ڈیموکریٹک ہسٹری میں یا پاکستان کی ہسٹری میں اوورال بلکلی آپ کہلیں کہ انیکسپٹیبل چیز ہے یا ایک پاکستان کو بھی شرمندگی ہوئی پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے یا ڈیموکریٹسی کے ڈیموکریٹک جو کریڈنشل ہے اس کے پوائنٹ آ ویو سے بھی ڈیموکریٹسی بھی ڈیموکریٹسی بھی ڈیموکریٹسی بھی ڈیموکریٹسی ہوئی ہے اور پروٹیسٹ کا جو نام ہے وہ بھی ایک ڈیموکریٹس ہوا ہے لہٰذا آپ کہلیں کہ میں سمعید ہوں کہ اس میں بھی جتنا بھی آپ کہلیں افسوس کیا جائے وہ کم ہے اور ہمیں بھی اپنی ذمہ داری محسوس کرے اپنا ماننی چاہیے کہ ہم ماب کی جو منٹیلیٹی تھی کہ جو ایک تھا ایک کلکولیشن کی وجہ سے ماب وہاں پہ کنٹرول نہیں ہوا تو اگین میں کہہ رہا ہوں کہ ماب ہوتے ہوئے بھی ایک ذمہ داری شہری کا جو رول ہوتا ہے ایک پولیٹیکل ورکر کی تربیہ دیئے ہونی چاہیے کہ وہ ایک ذمہ داری شہری کا رول پلے کرے کوئی بھی پروٹیسٹ جو ہے ہمیشہ پروٹیسٹ کے نام کے ساتھ ہی پروٹیسٹ کے لفظ کے ساتھ پور امن ہوتا ہے تو اگر کسی پولیٹیکل پارٹی کا جو ورکر ہے وہ پور امن نہیں ہے تو میں سمجھ دوں کہ پولیٹیکل پارٹی کی تربیت میں کہیں نقص ہے یا کہیں نیریٹیو میں پرولم ہے اور دیفنیلی یہاں پہ موجود ہے جس طرح میں ذکر کر رہا ہوں سو ہم اس فیلیر کو بھی بالکل اون کرتے ہیں مانتے ہیں اور یہ دوسری فیلیر ہے کہ ہم اس کو سٹاپ نہیں کر سکے کہیں اس کو مینجری کر سکے اور اگلی جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو پروٹیسٹ ہے وہ اس کا آوٹسائیڈ سے انسائیڈ جانا یا بعض جگہ پہ جو حملے تھے یا گلاو جلاو والی بات تھی وہ بھی ٹوٹلی انفارچنیٹ تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ایک بڑی فیلیر ہوئی ہے سو اس کو دیکھ کے جب ہم شہدہ کی تصاویر کو دیکھتے ہیں جب ہم یوکین سے کہ لوگوں کو جس فوج سے سب سے زیادہ مخبت کرتے تھے اس فوج کے حلاح بولتے ہوئے دیکھتے ہیں یا ایک یوت کو سے ناراض ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں جو یوت آپ کہہ لیں کہ ان کو آئیڈیلائز کرتی تھی اس یوت کو ناراض ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں یا پروٹیسٹ کرتے ہوئے یا سامنے کھڑے ہوتے ہوئے تو یہ پاکستان کے ہسٹری میں بلکل ہی آپ کہہ لیں کہ ایک نئی چیز تھی جو کہ خدا نہ کرے کہ کبھی دوبارہ اس طرح ہو اور اس کو فوری طور پر ایکٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے میڈیا بھی رول پلے کرے کر بھی رہے ہم بھی کریں گے اس میں دیفینیلی تو زیادہ ذمہ دارانہ جو ہے ملک جو ہے ان کی بڑے بہت ہزاروں سال عمر ہوتی ہے تو زیادہ ذمہ دارانہ جو جمہوریت ہے اور زیادہ ذمہ دارانہ لیڈرشپ اس کی ضرورت ہے اس طرح کی فیلئر جو ہے سسٹم کی فیلئر یا پارٹی کی فیلئر وہ ہم دوبارہ تو کو کبھی نہیں کرتے بٹ اگلی جو بات ہے کہ ان ساری سیچویشن میں ہم تو میں اپنی اگر بات کروں یا اپنی اہلیہ کی بات کروں تو ہم آئی ڈی لسٹ ہیں آئی ڈی لسٹ میں جمہوریت جمہوریت کی گریڈنشلز اور پور امن اور ایفرٹ اور بولنے کی ازادی فریڈم ایف ایکسپریشن لکھنے کی ازادی ان چیزوں کی بات کرنے والے لوگ ہیں تو یہاں پہ چونکہ ایک تشدد کے ایلیمنٹ جو شامل ہوا ہے اس تشدد کے ایلیمنٹ کے شامل ہونے سے جو ایک بدصورت بدصورتی سامنے آئی ہے اس کے ہوتے ہوئے بلکل واضح ہے کہ ہم سیاست کو کانٹینو نہیں کر سکتے تو سیاست کو کانٹینو جب نہیں کر سکتے تو دیفنیلی پارٹی کے ساتھ اپنی افیلیشن کو بھی ہم کانٹینو نہیں کر سکتے لہٰذا ہم سیاست کو چھوڑ رہے ہیں اور جو ایک کیریئر یا ہمارے خون میں شامل تھی سیاست اس سیاست جو ہے اس کو چھوڑنا نہ کوئی آسان فیصلہ ہے نہ آپ کہلیں کوئی یو کنسے کہ کبھی ہمیں یہ چین لینے دے گا کہ سیاست میں قوم کی مدد کی جاتی ہے but not at the caste of armed forces not at the caste of ان لوگوں کے جو اس ملک کے حفاظت کرتے ہیں جنہوں نے اس ملک کی سالمیت کو multi lingual یہ کنٹری ہے multi cultural کنٹری ہے اور hostile you can say کہ اس کے جو neighbors ہیں یا ہتہ جو ہے بڑا انسی کور ہے politically تو اس ہتے میں جن لوگوں نے آج تک اس ملک کی سالمیت کو ensure کیا ہے ان لوگوں کے against کو narrative بنیں یہ definitely قابل قبول نہیں ہے اور جب یہ صورتحال بنی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بننے دی گئی ہے یا ہم اس کو روک نہیں سکے تو ہم اس کو اپنے آپ کو بھی اس میں ذمہ دار سمجھتے ہیں سو جیسے کہتے ہیں ذمہ داری کا ذمہ داری لیتے ہوئے ہم استیفہ دیتے ہیں پارٹی کی ہر position سے اور پارٹی سے اور پارٹی کی بنیادی membership سے تینکیو ویرے مچی تینکیو ویرے مچی بہت شکریہ ایک تو آپ لوگوں کو خاصا انتظار کرنا پڑا دیکھیں میں اور جمشی چیما صاحب سیاست میں صرف اس لیے آئے تھے کہ ہمیں کسی چیز کی کمی تو نہیں تھی اللہ کا شکر ہے شعور بھی تھا اکل اللہ تعالیٰ نے فینینشلی بھی کرم نمازی کی ہوئی تھی کہ جو اللہ کی بلیسنگز ہیں ہم اپنی جو ہمارے اندر کوئی ہے ملک کو سرف کرنے کی صناحیت ہم پاکستان کے لیے کچھ کر سکیں آج باقی جو ساری ڈیٹیلز ہیں چیما صاحب نے بتا دی ہیں اور جو نائنٹھ میں میری یہ خواہش ہے کہ اگر ٹائم واپس جائے اور ہمارے بس میں ہو تو کاش یہ نائنٹھ میں کا دن ہماری زندگیوں سے پاکستان سے پاکستان کی سیاست سے ڈیلیٹ ہو سکے بڑا افسوسناک ثانیہ تو تھا لیکن ظاہر ہے یہ کسی ایک پلٹیکل پارٹی کے وہم و گمان میں بھی شاید نہ ہو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ سب کچھ ہوگا سو چیما صاحب نے ڈیٹیلز بات کی ہے مختصر بات کرتے ہوئے کیونکہ میرا بڑا بیٹا گیارہ سال اس کی ایج ہے وہ کینسر سروائیور ہے اور میں اپنی پوری لائف میں اس سے اتنا عرصہ الگ نہیں رہی سو اس کو تھوڑا سا اور بھی ہیلتھ ایشوز ہیں جس کی وجہ سے وہ تھوڑا منٹلی ایموشنلی اس کو ہمیشہ اسسٹنس کی ضرورت ہوتی ہے تو میں یہاں پہ اپنی سیاست کو اور پی ٹی آئے کو خیر آباد کہتی ہوں اور انشاءاللہ کسی اور رول میں اگر آپ نے وطن کے لیے ملک کے لیے کچھ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ اور ہمیں وسائل بھی دیئے ہوئے ہیں کسی اور طریقے سے بھی خدمت کر سکتے ہیں میرے لئے اپنے میاں کی زندگی اپنے بچوں کی زندگی اور صحت سب سے زیادہ عزیز ہے اس کے ساتھ جو اللہ نے اگر کسی رول اور میں آپ سوشل ویلفئر کچھ بھی کر سکتے ہیں سیاست کو فیلال میں چھوڑ نہیں ہوں پی ٹی آئے کو بھی اور نائنٹھ میں کو میری زندگی کا اگر میں یہ کہوں کہ بدقسمت ترین دن تو وہ غلط نہیں ہوگا ہم نے میں نے اور جمشی چیما صاحب نے پہلے بھی ویسے فوج کے بارے میں ہم نے کبھی غلط بات نہیں کی فوج پاکستان کی ازادی کی علامت ہے ہم سب کے یہاں پہ پرسکون بیٹھے رہنے کی علامت ہے دوبارہ کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو اور اللہ تعالیٰ پاکستان زندگی سے آنے والی نسلوں سے ہی اس طرح کے بدقسمت دن ڈیلیٹ کر دے اور اللہ کرے کہ کبھی نہ ہو تینکیو دو چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ بہت آوٹسکوٹن تھیں اور مارشا رام آپ کو سندے بھی تھے ایک جنرل باجوا کے حوالے سے سب سے جو پہلے جو چیز زمان پارتے باہر سے آئے وہ بھی آپ نے بات کی اس پہ آپ کیا کہیں گی سیکرٹی ایک آڈیو لیک ہوئی تھی آپ کی عمران خان سے کے اندر کمنٹیشن کے دوران اس پہ آپ کیا کہہتی کس سے آپ بات کرنے کی کوشش کروا رہی تھی جو میسیج عمران خان سے جو لے جا رہا ہے کیا وہ آزم سواتی تھے اور سب سے لازم کیا آپ کہیں گی آپ کی جو پھر کہے کے ساتھ جو آپ کے ساتھ جو دوسری خواتین ہیں ان کے لیے اور ان ماؤں کے لیے آپ کا کیا میسیج ہو نمبر وان یہ کہ جنرل باجوا کے لیے جو بھی بات تھی وہ ادارے کے لیے نہیں تھی فوج سامنے لائیں نمبر ٹو خان صاحب سے میری جتنی بھی بات ہوئی ہے وہ لینڈ لائن سے کال کر رہے تھے ہماری گیارہ دفعہ بات ہوئی ہے اور مجھے بھی پتا تھا کہ ریگولر اس پہ ہو رہی ہے خان صاحب کو بھی پتا تھا کہ ایک ایک لفظ ہمارا ریکارڈ ہو رہا ہے میری کوئی آزم سواتی صاحب کو نہ میں نے ٹرائی کیا نہ میری ان سے کوئی بات ہوئی وہ اپنی فیملی کے لیے پریشان تھے اور ان کے جو کیس کے لیے جو آپ نے سوچیں کہ اگر کوئی اس طرح کی بات ہوئی ہوتی تو وہ ظاہر ہے چینلز پہ چلنی تھی کوئی بھی ایسی بات ہوتی جو قابل اعتراض ہوتی یا انتشار پہ مبنی ہوتی تو وہ ہمیں تو اتنی وہ نہیں ملنی تھی لیوریج کے وہ بات آئی وہ صرف یہ تھی کہ میں ان کو انشور کر رہی تھی کہ میں چونکہ جب خان صاحب کو ریسٹ کیا گیا اس وقت سے لے کے کیونکہ میں ان کے ساتھ آئی تھی جب تک سپریم کو چیف صاحب نے فیصلہ نہیں دیا تو میں کوٹ میں ہی تھی بلکہ ان کی پروٹیکٹیو بیل پہ میں فواز چودری ان سیف اللہ نیازی صاحب نکلے اور میں یہ ان کو انشور کر رہی تھی کہ میں خواجہ حاریس ان سلوان سفدر کے ساتھ موجود ہوں اور ہم کوشش کر رہے ہیں بارہاں میں وکلا کو گائیڈ کر رہی تھی کہ پلیز آپ خان صاحب کو پروڈیوس کرنے کے لیے استعداء کریں اس ٹائپ کی باتیں تھی اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ کسی کو وہ اپنی فیملی یہ بہت پریشان تھے آپ یہ بتائیے گا آپ یہ بتائیے گا آپ یہ بتائیے گا کہ جتنے بھی لوگ بی ڈی آئی کے بی ڈی آئی چھوڑنے کا اعلان کر رہے ہیں وہ اپنے بچوں کا فیملی کا حوالہ دیتے ہیں کہ ان کی زندگیہ عزیز ہیں کیا نو مائی کے واقعے سے پہلے آپ لوگوں کو بکنے بچوں کی فکر نہیں تھی نہیں بسیقلی تو آپ کہنے لوگوں کے لیے شاک ہے پروٹیسٹ کا پورامن نہ رہنا پورامن ہو تو سارے لوگوں کے لیے یہ ازادی کی علامت ہے اور سیکورٹی کی علامت ہے اور اگر پورامن نہ ہو تو وہ پھر اس میں سیکورٹی اور ازادی دونوں ہی کمپرمائز ہوتی ہے پھر اگر کوں سے پھر دوسر میں اس پہ خوش ہوں اور یہی ذمہ داری کا مظاہرہ ہے کہ اس وقت ہم سب کو خان صاحب کو مجھے آپ کو میڈیا کو اداروں کو قوم کے اندر جو تباہی اور بربادی آئی ہے اس کو جوڑنے کی ضرورت ہے کنسٹرکٹیو میئرز لینے کی ضرورت ہے قوم ملک بچنا چاہیے ہماری ایگو چھوٹی ہونی چاہیے اور آگے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان کے لیے بہتری کیا ہو سکتی ہے کیا ایسا لاحہ عمل بنے کہ جس میں سب ہسی خوشی زندگی گزاریں اور ملک کو غریب طبقے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں اور ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے ہم کیسے بچا سکتے ہیں ایک دوسرے کی عزت و احترام کو رکھتے ہوئے بہت شکریہ موسیقی بیبی آپ یہ بتائیں کیا آپ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہے ہیں کہ آپ پارٹی چھوڑنے کا خوشی سہران کریں میں سمجھتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں ہم یا بات کرتے ہیں یا سچ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں یہ ہماری ہسٹری ہے میری بھی اور مسئلت کی بھی میں سمجھتا ہوں اس کا جواب میں نے شروع میں دیا تھا تاکہ آپ کو پوچھنا نہ پڑے دیکھیں ایک سیکنڈ آپ یہ مجھے پتا ہے یہ کیوں بات پوچھی جا رہی ہے آپ کی کسی جوب آپ کہیں کرتے ہو آپ نے ایک سال گزارا ہو اور آپ کی خالی ٹرانسفر ہو تو ظاہر ہے یہ کوئی آپ ہم انسان ہی ہیں نا گوشت پوشت کے بنے ہوئے کر تو ہم اپنی مرضی سے رہیں کوئی کسی کو مجبور نہیں کر سکتا لیکن بہرحال پاکستان میں جو اس وقت ہو رہا ہے یہ کوئی قابل تحسین یا کوئی خوشی والا یا سیلیبریشن والا تو کچھ بھی نہیں ہو رہا نا شکل صاحب یہ بتائی رہا کہ سولہ دن لگے آپ کو اپنے ضمیر کی آواز پر لٹائے کہتے ہوئے سولہ دنوں میں آپ کی مجھے دو آدھا گھنٹہ لگا مجھے مجھے آدھا گھنٹہ لگا اس سے زیادہ نہیں لگا سو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے یہ جتنے بھی یہ سوال جو ہے اس کا جو آپ پہلے میں دے چکا ہوں پہلے آٹھ سال ہم نے اپوزیشن میں رہے ہیں نو سال پریشر میں کبھی کوئی کام نہیں کرتے ہیں سو ہم سب سے پہلی بات جو ہے کہ میں کنڈیم کرتا ہوں نو مئی کے واقعات کو نو مئی کے جو واقعات تھے وہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں شاید جو برے لمحات تھے ان میں سے ایک دن وہ تھا سو ہمیں بڑا ہی افسوس ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم فیل ہوئے ہیں اس کو روکنے میں یا اس کو کنٹرول کرنے میں ہمیں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے نو مئی کو جب ہان صاحب کی گرفتاری کی بات ہوئی اطلاع آئی تو میں آلموس کوئی ساڑھے پانچ بجے جناح ہاؤس کے سامنے خود پہ پہنچا ہوں تو جناح ہاؤس کے جب سامنے گئے ہیں تو کہیں بھی یہ پلان تو کسی کا بھی نہیں تھا کہ جی کوئی اٹیک ہونے موجود ہونا جو ہے یہ پروٹیسٹ جو ہے وہ پلان میں تھا تو وہاں پہ جا کے جب میں نے دیکھا ہے کہ لوگ پرابرٹی کے اندر انٹر ہوئے ہیں تو اٹ وز شاکنگ اٹ وز شاکنگ انڈ ٹوٹلی آنیکسپیکٹڈ سوفا میں میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس سے بڑا صدمہ کوئی بھی نہیں تھا تو میری جیو فینسنگ دیکھیں یا فون کی لوگیشن دیکھیں یا ویڈیوز دیکھیں تو چھے بجے میں وہاں سے نکل گیا ہوں وجہ یہی تھی کہ مطلب انبیئربل جیسے ہوتا ہے یا انافورڈبل یا ٹوٹلی آنیکسپیکٹڈ آؤٹ آف بلوم ایک ہوتی چیز وہ تھی سو ہم بالکل کنڈیم کر رہے ہیں اس کو نو مئی کو جو واقعات ہوئے اور اس میں یو کنسے کہ جو لوگ انٹر ہوئے اس میں جو لوگ آپ کہلیں کہ کسی توڑ پھوڑ کا اشکار ہوئے وہ بڑی سیدھی سیدھی بات ہے کہ ان لوگوں کا آپ کہلیں کہ جو بھی قانون کے مطابق ایک سزا ہوتی ہے یا قانون کے مطابق جو ایک پراسس ہے قانون کا اس میں جانا چاہیے ان کو اور پوری قوم کو سپورٹ کرنا چاہیے ہم بھی اس کو سپورٹ کرتے ہیں ہنڈر پرسنٹ سپورٹ کرتے ہیں اور پھر دوسری بات جو اس میں ہے کہ اوورال جو زیادہ افسوسناک بات کہ تیرہ چودہ مہینے ہو گئے ہمیں رجیم چینج کے بعد تیرہ چودہ مہینوں میں جو ایک نیریٹیو بنا اس میں سینئر لیڈرشپ اور ہان سب بھی شامل تو جو ہان سب کی طرف سے ایک نیریٹیو ہوا اور سینئر لیڈرشپ اس کو روک نہیں سکی یا آپ کہہ لیں کہیں سٹاپ نہیں لگ سکا اس میں ہمارا بھی دیفنیٹیو کسور ہے تو اس نیریٹیو کی وجہ سے جیسے کہتے ہیں کہ جو بنی ایک فضاء اس فضاء کا نتیجہ میں سمجھتا ہوں یا اس کا پیک جو تھا وہ نو مہی تھا یہ ایک یو کنسے کہ بلکلی پوری قوم کے لیے یا اوورال قوموں کی برادری میں یا ایک پولیٹیکل یا ڈیموکریٹک ہسٹری میں یا پاکستان کے ہسٹری میں اوورال بلکلی آپ کہہ لیں کہ انیکسپٹبل چیز ہے یا ایک پاکستان کو بھی شرمندگی ہوئی پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے یا ڈیموکریٹسی کے ڈیموکریٹک جو کریڈنشل ہے اس کے پوائنٹ آگیو سے بھی ڈیموچ ہوئی ہے پارٹی اور ڈیموکریٹسی بھی ڈیموچ ہوئی ہے اور پروٹیسٹ کا جو نام ہے وہ بھی ایک ڈیموچ ہوئی ہے لہٰذا آپ کہہ لیں کہ میں سمعید ہوں کہ اس میں بھی جتنا بھی آپ کہہ لیں افسوس کیا جائے وہ کم ہے اور ہمیں بھی اپنی ذمہ داری محسوس اپنا ماننی چاہیے کہ ہم ماب کی جو منٹیلیٹی تھی کہ جو ایک تھا ایک کلکولیشن کہ پور امن اتجاج کیا جا سکتا ہے وہ شاید نہیں پاسیبل کہ ماب جو ہے اس کی منٹیلیٹی جو ہے اس کو اکاؤنٹ فار نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے ماب وہاں پہ کنٹرول نہیں ہوا تو اگین میں کہہ رہا ہوں کہ ماب خوتے ہوئے بھی ایک ذمہ داری شہری کا جو رول ہوتا ہے ایک پولیٹیکل ورکر کی تربیہ دیئے ہونی چاہیے کہ وہ ایک ذمہ داری شہری کا رول پلے کرے کوئی بھی پروٹیسٹ جو ہے ہمیشہ پروٹیسٹ کے نام کے ساتھ ہی پروٹیسٹ کے لفظ کے ساتھ ہی پور امن ہوتا ہے تو اگر کسی پولیٹیکل پارٹی کا جو ورکر ہے وہ پور امن نہیں ہے تو میں سمجھ دوں کہ پولیٹیکل پارٹی کی تربیت میں کہیں نقص ہے یا کہیں نیریٹیو میں پرولم ہے اور دیفنیلی یہاں پہ موجود ہے جس طرح میں ذکر کر رہا ہوں سو ہم اس فیلئر کو بھی بالکل اون کرتے ہیں مانتے ہیں اور یہ دوسری فیلئر ہے کہ ہم اس کو سٹاپ نہیں کر سکے کہیں اس کو مینجری کر سکے اور اگلی جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو پروٹیسٹ ہے وہ اس کا آؤٹسائیڈ سے انسائیڈ جانا یا بعض جگہ کے جو حملے تھے یا گراو جلاو والی بات تھی وہ بھی